رسوئی میں پریوگ میں آنے والا مسالہ جائفل جو ہوتا ہے بہت سارے عوشدیہ گھڑوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے بہت سارے لوگ جاویتری اور جائفل کو ایک ہی مانتے ہیں لیکن واسطہ میں یہ دونوں الگ الگ مسالے ہوتے ہیں جائفل اور جاویتری ایک ہی پیڑ سے نکلنے والے مسالے ہیں جائفل ایک بیج ہوتا ہے جبکہ اس کے اوپر کا جو لال رنگ کا چھلکا ہوتا ہے وہ جاویتری کے نام سے جانا جاتا ہے مائرسٹی کا نام پیڑ سے نکلنے والا جاویتری اور جائفل جو ہوتا ہے بچوں کی بہت سارے بیماریوں میں پریوگ کیا جاتا ہے سو بھاو سے تھوڑا گرم ہوتا ہے یہ ہے چھ مہینے سے اوپر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ہے پریوگ کیا جا سکتا ہے سردی، خانسی، جکھام، دستوں کے اندر بچوں کے ہونے والی یہ بیماریوں میں کافی فائدے مند ہیں جاویتری کے ایک عدبت خوشبو ہوتی ہے اور عدبت سگند ہوتی ہے ان کے اندر جائفل کے اندر بہت سارے انٹی آکسیڈنٹ ویٹیمینز گھنیج ہوتے ہیں بچے کے اہار میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے اس کو جو بچوں کے ڈرائی فروٹس بنائے جاتے ہیں چھ مہینے سے اوپر کی جو ریسپی جھوتی ہیں ان میں بھی جائفل کا پریوگ کیا جاتا ہے جائفل کو کسی ساف پتھر پر ایک چمچ دودھ یا پانی میں پیس کر اگر پریوگ کیا جاتا ہے تو پانی تھوڑا سا بچے کے لیے جو کچھے مہینے سے اوپر کا بچہ ہو تھوڑا گنگنا پانی لے لیں پھر اس کے اندر سل بٹے کے اوپر گھیس کر اگر جائفل کا پریوگ کیا جاتا ہے بہت کم ماترہ میں یہ پریوگ کرنا ہے پوائنٹ فائیو ایمل کی ماترہ میں اگر یہ پانی کا چمچ چھوٹا بچے کو دیا جاتا ہے تو بار بار بچے کو کھانسی جکھام یا پیٹ کی گڑ بڑ بار دست مروڑ لگنے کی دکت دور ہوتی ہے سردی کھانسی جکھام کے اندر یہ بچے کو آپ گرم دودھ کے ساتھ دے سکتے ہیں اور اگر دستوں کی سمسیہ ہو تو جائفل کو ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے پانی کو ابال کر تھوڑا تھنڈا کر لیں پھر چمچ بھر کر وہ دیا جائے تو یہ دستوں کی سمسیہ کو دور کرتا ہے تو بہت سارے عوشدیہ گھنوں سے یکت یا جائفل کا اگر رات کے سمیہ میں چھوٹا چمچ دن میں ایک بار چھے مہینے سے اگر بڑے بچے میں استعمال کیا جاتا ہے بچے کو نیند بھی گہری آتی ہے باقی ہم نے جائفل پر ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اسی پرکار کے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں دھنے بار